جاپان کے 52 ایمپرار ایمپرار ساغہ نے اچانک ایک حکم جاری کیا کہ جاپان میں چائے کی کاشت کو بڑھا دیا جائے یہ تب ہوا جب آٹھویں صدی میں اس نے اپنے پریسٹ اور انوائز کو چائنا بھیجا تاکہ وہ چائنا جائیں اور چائنیز کلچر کی معلومات اکٹھی کر کے واپس آئیں تو جب یہ وفود واپس جاپان پہنچے تو وہ معلومات جو وہاں سے لائے اس کے ساتھ ساتھ چائنیز چائے بھی لے کر آگئے اب اس چائنیز چائے کا اس چائنیز تی گارڈن کے ساتھ تعلق ہے یا نہیں وہ اندر جا کر معلوم کرتے ہیں بھائی اس گارڈن کی مین انٹرنس پر تو چائنیز تی گارڈن لکھا ہوا ہے لیکن دراصل یہ جیپنیز تی گارڈن ہے اب اسے جیپنیز سے چائنیز کیوں کیا گیا یہ کہانی آپ کو آگے چل کے سناتا ہوں ایتین نائنٹی نائن میں جارج واشنگٹن ڈریکن ریج جو کہ سین انٹونیو وارٹر ورکس کمپنی کا صدر تھا اس نے یہ زمین سیٹی ڈپارٹمنٹ کو ڈونیٹ کر دی تاکہ خالی اور بے یار و مددگار پڑے دو پہاڑوں کے بیچ اس ٹکڑے کو آباد کیا جائے گائز انتہائی خوبصورت جگہ ہے لائم سٹون سے پوری بنی ہوئی ہے اور ٹریڈیشنل جیپنیز یا چائنیز کلچر کے حساب سے اس کو تردیب دیا گیا ہے لیکن جتنی خوبصورت جگہ ہے نا اتنی ہی شدید گھرمی ہے اور آپ میرے شکل پر پر سینہ دیکھ رہے ہوں سٹی کمیشنر ریل لیمبرٹ نے قیدیوں کی مدد سے نائنٹین ایٹین میں اس ابینڈنٹ جگہ پر کام شروع کروایا جبکہ ایک میکسیکن آرٹس نے ٹوری اسٹائل کا انٹرینس گیٹ ڈیزائن کیا جو کہ بظاہر لکڑی کا لگتا ہے مگر کنکریٹ سے بنا ہوا ہے یہ پورا گارڈن لائم سٹون پتھروں سے بنا ہوا ہے اور پورا پتھروں کو کاٹ کے یا پتھروں کو ایک بہت اچھے طریقے سے تردیب دے کے بنایا ہے ڈیفینٹلی ایک بہت اچھی ٹوریسٹ اٹریکشن ہے اب آتے ہیں کہ اسے جیپنیز سے چائنیز ٹی گارڈن کیوں بنایا گیا تو بھئی ہوا یہ کہ ورڈ وار ٹو میں جب جاپان نے امریکہ پر حملہ کیا اور رد عمل میں امریکہ نے ورڈ وار ٹو میں حصہ لینے کا اعلان کر دیا تو جاپانی حملے کے رد عمل میں امریکیوں نے جیپنیز جگہوں کو مسمار کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا اور کئی جیپنیز ٹی گارڈن امریکہ کے مختلف شہروں میں مسمار کر دیے گئے تو سین انٹونیو کی انتظامیہ نے اس گارڈن کو بچانے کے لیے اسے جیپنیز سے چائنیز ٹی گارڈن قرار دے دیا گائز چاہے تو مجھے کہیں نظر نہیں آئی لیکن یہ گارڈن جو ہے دو پہاڑوں کو کاٹ کے اس کے بیچ میں بنایا گیا ہے اور یہاں پر گرمی جو شہر میں ویسے ہی سین انٹونیو میں بہت زیادہ گرمی ہے لیکن یہاں پر جو گرمی کا تیمپریچر ہے وہ اور اوپر جا رہا ہے موسیقی ابینڈن کوئیری تھی جو کہ ایک جیپنیز کپل کو دے دی کہ وہ یہاں پر آئیں اور یہاں پر اس کو ایک ٹورسٹ اٹریکشن بنائیں ٹورسٹ اٹریکشن بیسیکل انتظامیہ نے بنا دی تھی لیکن اس کی ٹیک کیر کرنے کے لیے ایک جیپنیز کپل کو یہاں رکھا گیا وہ جیپنیز کپل کافی وقت تک اس کی ٹیک کیر کرتا رہا گرمی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے یہاں پر رکنا آلموسٹ ایمپاسیبل ہو گیا تو یہاں سے نکلیں گے اس جیپنیز جوڑے نے شروع میں یہاں پر بیمبو روم بنایا جہاں پر چائے اور ہلکا پھلکا ناشتہ بیچا جاتا تھا گائز چائے تو یقینا نہیں ملی اندر میری فیوریٹ چائے لیکن مل چکی ہے گرین ٹی تو کچھ تھنڈ پڑی اندر اس تپتی دھوپ میں گرین ٹی سے تھوڑا حوصلہ بنا تو میں پہنچ گیا سین انٹونیو کی ہسٹورک مارکیٹ میں یہ مارکیٹ دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہے ایک یہ بیرونی حصہ ہے جہاں آپ کو کئی قسم کی میکسیکن طرز کی دکانیں دیکھنے کو ملیں گی اور دوسرے حصے کی جانب ہم لوگ بڑھ رہے ہیں سین انٹونیو کی ہسٹورک مارکیٹ اسکوائر میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں یہ مارکیٹ نائنٹین تھرٹی ایڈ میں بنائی گئی تھی آجائے آپ کو اس کا ٹور دیتا ہوں اس پہلے حصے میں یہاں پر آپ دیکھیں گے تو کئی میکسیکن ریسٹورنٹ ہیں اور آج تو لوگوں کی بڑی تعداد نظر آ رہی ہے میرا خیال یہ ہے کہ ویکنڈ پر بالخصوص لوگ اس مارکیٹ کا رخ کرتے ہیں جس کی ایک وجہ تو یہاں پر میکسیکن سٹف کی بھرمار ہے دوسری وجہ چیزیں کافی سستی ہیں جبکہ تیسری وجہ ٹورزم ہو سکتا ہے اور ٹورسٹوں کی کافی تعداد نظر آ رہی ہے موسیقی پر میکسیف موسیقی پر میکسیف موسیقی پر میکسیف یہ ہے اس مارکیٹ کا اندرونی حصہ یہاں پر بھی زیادہ تر میکسیکن سٹفی نظر آرہا ہے یہاں بھی کھانے پینے کی کافی ساری اشیاء آپ کو نظر آرہی ہیں ریسٹورنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن زیادہ جو تعداد ہے وہ میکسیکن فوڈ ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سین انٹونیو کی پرائمری پاپولیشن ہسپینک یا لاتینو ہے موسیقی بھائی یہاں کی گرمی نے مجھے ایک کڑا فیصلہ لینے پر مجبور کر دیا ہے کہ دوبارہ سین انتونیو نہیں آنا گرمی کی یہ آلت ہے کہ پنکھے کے سامنے تھوڑے دیر کھڑے ہوتے ہیں تو کچھ باڈی ٹیمپریچر نارمل ہو جائے موسیقی یہ فیصلہ تو میں نے لے لیا ہے کہ دوبارہ سین انتونیو نہیں جانا لیکن جیسے جیسے شہر سے باہر نکلتے جا رہے ہیں گرمی کم ہوتی جا رہی ہے اور ذہن کہہ رہا ہے کہ جو فیصلہ ہم نے اسٹورک مارکیٹ میں لیا ہے اس پر نظر سانی کرنی چاہیے موسیقی تو بھئی آخری فیصلہ یہ ہوا کہ سین انتونیو دوبارہ نہیں آنا لیکن جون جولائی یا آگسٹ میں سپٹومبر یا اس کے بعد آیا جا سکتا ہے اور سین انتونیو کا ابھی بھی بہت سارا حصہ رہتا ہے جو ہم نے ایکسپلور کرنا ہے موسیقی